کشمیر لداخ ہیماچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن کپوانا زلی کے لولاب میں انکاؤنٹر تیسے دن میں داخل ہو گیا ہے علاقے میں دو سے تین جشتگردوں کے چھپے ہونے کا خدشہ ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے پورے علاقے کو محاسب لے رکھا ہے سیکیورٹی اہلکار جشتگردوں کی تلاش میں سرگردہ ہیں خیال رہے کہ لولاب انکاؤنٹر میں ایک جشتگرد مارا گیا تھا جبکہ ایک ان سی او شہید ہو گیا تھا شہید جوان کا تعلق انا سے ہے دلاور خان جو شہید جوان ہیں آج ان کی آخری رسومات پورے احزاز کے ساتھ ان کے آبائی وطن انا ہماچل پردیش میں کی جائے گی یہیہ سلطان جنچکہ ایک اپڑا سے ہمارا ریپورٹر اس وقت کی تازہ جانکاری کے ساتھ یہیہ کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے انکاؤنٹر تیسے دن میں داخل ہو چکا ہے کیا آخری بار جب کل دیر رات کانٹیکٹ ہوا تھا اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے جی رسال میں اس وقت اسی سپارٹ پر موجود ہوں جہاں پر گزشتہ تین روز سے انکاؤنٹر جاری ہے یعنی کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ انکاؤنٹر اب تیسری روز میں بازابطہ طور پر داخل ہوا ہے اور اسی جھنگلاتی علاقے میں جو ہے اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے جہاں پر فوج اور ملٹنٹوں کے درمیان آج انکاؤنٹر تیسری روز میں داخل ہوا قریباً آج سویری سے ہی فوج پولیس کی مزید ٹکڑیاں جو ہیں وہ علاقے میں روانہ کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ انکاؤنٹر جو ہے اب دو سے یا تین دن یا مزید بڑھ سکتا ہے اس طرح کا لگ رہا ہے کیونکہ فوج کی مزید جو ہے قومک یہاں پر روانہ کی گئی ہے سونگنے والے کتوں کو ویجا جا رہا ہے اور اوپر سے ہیلیکاوٹر کے ذریعے بھی جو ہے اس وقت نگرانی کی جا رہی ہے تب ذرائع سے معلوم ہوا کہ ابھی بھی دو سے تین ملٹنٹ جو ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں جنہیں فوج اور پولیس مشترکہ طور پر ڈونڈ نکالنے کے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ رات دیر گئی پھر سے فائرنگ ہوئی تھی کونٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا تو اس طرح سے لگاتار جو ہے فوج اور پولیس کی نظر جو ہے وہ اس وقت اس پر ہے اور اسے ایک بڑا انکاؤنٹر وہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس میں جو ملٹنٹ ہیں یہ پاکستانی ملٹنٹ ہے جو اس طرح کی تقریبی کاربائیاں جو ہے یہاں انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو فوج نے بڑے پائمانے پر جو اس پورے جنگلاتی علاقے کو جس کی سرحدیں جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ بڑھنی پورا سے ملتی ہیں سوپور سے ملتی ہیں کپوڑا سے ملتی ہیں تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ ملٹنٹ جو چھپے ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے اس کے لئے بڑے پائمانے پر جو ہے فوج نے سرچ آپریشن لانچ کیا ہے فوج پولیس یار پیاب تمام ٹکڑیاں جو ہے فوج کی وہ لائے گئی ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سونگنے والے کتوں کو بھی لائے جا رہا ہے اوپر سے لاغتار ہیلیکاپٹر کے ذریبے جو ہے نگرانے کی جا رہی ہے تو وسال لگ رہا ہے کہ آپریشن جو ہے ایک بڑا آپریشن ہے جس طرح گزشتہ جنہوں لیفٹنن کورنر جو ہے اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں جو فوج جوان تو اس کی جو قربانی ہے وہ رائے گا نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ آج فوج یا پولیس نے مند بنایا ہے کہ جو بھی ملیٹر چھپے ہیں انہیں ڈونڈ نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جارے جیوی سال کیا اضافی نفری اور تینات کی گئی ہے پچھلے دنوں وسال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل سے جس طرح انکانٹر لگ رہا تھا کہ شاید ایک ہی دن میں ختم ہو لیکن اب جو لگ رہا ہے جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اس وقت فوج کی مزید گاڑیاں جو آ رہے ہیں فوج کے مزید جوان آ رہے ہیں ایس او جی آ رہا ہے پولیس جو مکشمی پولیس آ رہا ہے سی آر پی آ رہی ہے تو وہ تمام جو ہے لوگ جنگل کی طرف کوچ کر رہے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے وسیع کر دیا ہے اس آپریشن کو اور بڑے پیمانے پر جو ہے فوج کو مزید بلائے جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کیونکہ جو میں نے پہلے ہی وسال کہا کہ اگر یہ ہم پر باغنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میلٹن تو یہ بانڈی پورا کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں سوپور کی جنگلات میں بھی پناہ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ان چیزوں کو جو لگ رہا ہے یہ پوری طرح سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چوک ہو یا کسی بھی طرح سے جو یہ میلٹن جو ہے وہ آبادی میں آ جائے وہ کوئی تقریبی کاروائی دے سکے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسی جنگلات میں ہی نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ جو آنے والے وقت میں جو ہے کوئی بڑی کاروائی نہیں کر پا سکتے ہیں تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اب یہ اس آپریشن کو بڑا وسیع کیا گیا ہے ہر طرف سے ہمیں لگ رہا ہے کہ چپے چپے پر اس وقت فوج لگی ہوئے ہیں اور پولیس لگی ہے جو میں کشمیر پولیس کی تو لگ رہا ہے کہ مزید کوہمک جو ہے وہ فوج کی بلائی جا رہے ہیں اور اس پورے بڑے رکبے کو جو جنگلاتی اراکہ ہے اسے فوج اپنی تحویل میں اس میں محسر میں لے رہے ہیں گیرے میں لے رہے ہیں تاکہ جو میلٹنٹ ہیں وہ کسی بھی طرح سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے بالکل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے یہیہ زلستان گپارہ سے ہمیں جانکاری دے رہے تھے اور اس وقت لگتاروں نے بتایا کہ جو انکاؤنٹر آج تیسے دن میں داخل ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ لگتار وہاں پر چوکسی بڑھتی جا رہی ہے گھیرہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ جو دشتگرد ہیں وہ علاقے سے فرار نہ ہو پائیں اور بارہ مولا کے جل شیری میں ڈوبے بارہ سالہ لڑکے کی تلاش جاری ہے پولیس اور ایس ڈی آر ایف کے ٹیمیں تلاش میں جوٹی ہیں لڑکے کی شناخت حزیم ناصر کی حیثیہ سے کی گئی ہے لڑکا نہاتے وقت ندی میں ڈوب گیا تھا اور فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائے دے سجاد زیادہ جانکاری کے ساتھ سجاد کیا جانکاری مل رہی ہے کیا کچھ کامیابی کے اثار نظر آ رہے ہیں جی آزم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک تو جب سے یہ واقع ہوا ہے تب سے ایس ڈی آر ایف اور لوکل کشتیبان جہر کے پولیس سارے لگے ہوئے ہیں اس بچے کی ڈیر بارڈی کو ڈونے لے میں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے آج صبح سے رسکیو آپریشن شروع گیا ہے اور کھچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بچہ پانی میں ڈوب گیا ہے آزم میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جو کشتیبان گھر میں زیادہ بڑھ رہی ہے اور نظی نالوں میں بچے جو ہے آنے جا رہے ہیں سہت افضاء مقامات پر ہوں یا لوکل جو نظی نالیں ان میں کافی یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ قیمتی جانے ضائع ہو گئی ہیں اور ابھی تک میں یہ بھی بتا دوں کی رسکیو آپریشن شبہ ناؤں بیجے کے قریب شروع کر جیا گیا ہے جس میں جموان کشمی پولیس آرمی کی محضر بھی طلب کر دی گئی ہے اور بلک ہے کہ آج دن میں اس بچے کی جو ڈیڈ گوڑی ہے وہ ملے گی جی آزم جی تو کیا کچھ بھی آثار جہاں تک یہ سب سے جا سکتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ بچہ ڈوبا تھا وہاں سے لگ بک کتنا بڑا دائرہ ہے جس میں یہ سرچ چلایا جا رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کی جہاں پہ بچہ ڈوبا ہے جلسری کا مقام ہے جلسری نام ہے اس علاقے کا بارہ ملہ قضبے سے بلکل سٹا ہوا ہے دو ڈیڈ کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہوگا یہاں پہ دریاء کی چونکہ دو شاکھیں بنتی ہیں اور آگے یہ دونوں شاکھیں ملتی ہیں اور وہاں پہ پانی کا کافی بہا ہو رہتا ہے کافی گہرائی ہے پانی کی تو جس کی وجہ سے تلاشی کاروائی جو ہے اس بچے کی جو ہے ڈوڑنے کی کاروائی میں دیر ہو رہی ہے لیکن جو ایس ڈی آرپ ہے یا پولیس ہے یا فوج کے جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور یہ پتایا جا رہا ہے کہ آج کوشش کریں گے پھر سے اس بچے کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ دریہ سے نکلے جی آزم اس بچے کے بارے میں تھوڑے بتائیں یہ بچہ کون تھا کیا کرتا تھا کتنی عمر ہے جی یہ بچہ بارہ سال کی عمر کا تھا اور باقی بچوں کی باقی بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ سکول کے بعد جو ہے نہانے گیا تھا دریہ پہ اور جو کہ جو آس پاس دریہ کے لوگ رہتے ہیں یا بچے رہتے ہیں ان کو جو ہے اس میں سویمنگ آتی ہے تیارنا آتا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اس بچے کو سلپ ہو گئے جب یہ اترا ہے یہ دریہ کے کنارے سے پانی میں جب اترا ہے تو سلپ کی وجہ سے یہ بہت گہرا پانی تھا وہاں پہ اور اس میں ڈوب گیا ہے حالانکہ جو مقامی نوجوان ہیں یا مقامی لوگ ہیں جو آس پاس تھے انہوں نے کافی کوشش کی تھی اس کو نکالنے کی لیکن پانی کی جیسے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ دریہ دو پاتوں میں بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ پانی کافی گہرا ہوتا ہے اور اس میں کافی مشکلیں پیش آ رہے ہیں جی عظم سجاد بہت شکر ہے آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو لگاتار جاری ہے اس پچے کو تلاش کرنے کی کوشش اور خبروں میں اب آگے پڑھیں گے کچھ اور اہم خبر حکومت آدھے کے راجوری پولیس نے دو بنشریات فروشن کو گرفتار کر لیا ہے ان کے قبضے سے پیتیس سو نشاور گولیاں برامت کی گئی ہیں ناکا چیکنگ کے دوران یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں ناکا چیکنگ کے دوران دو مشتبہ افراد کو مشکو خالت میں گھوکتے ہوئے دکھا گیا جنہیں روک کر تلاشی لی گئی تو ممنوع عدویں دوائیں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں برامت کی گئی اور مازحبہ مانگام ایسی نگر گولمرگ ہائیوے پر لوگوں نے پینے کے ساپ پانی کی عدم دستیابی کلو کے اعتجاجی مظہرہ کیا جس کی وجہ سے ٹرافک پر تأثیر ہوئے اعتجاج میں مرد خواتین دو رو شامل تھے ان کا بتالوہ تھا کہ علاقے میں پینے کے ساپ پانی کی فراہمی کو یقینی بنا جائے گا گزرشتہ کئی برسوں سے یہاں کے لوگ پانی کے سہولہ سے محروم ہیں موقع پہ پہنچ کر سبڑیویٹر میجیسٹیٹ بیڑوا توفیق قیمت غازی نے مزارہین کو یقین دلائے ہے کہ چند دنوں کے اندر تمام لوگوں کے لیے پینے کا ساپ پانی فراہم کیا جائے گا ان کا مسئلہ ہم نے سنا ان کا مسئلہ جنیون ہے اس علاقے میں سپلائی کام آتی ہے حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس علاقے کو کیٹر کرنے کے لیے سکیمز پر کام شدومت سے جاری ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سکیم پائے تقویل تک پہنچے گی اور اس علاقے کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا پانی کے مسئلہ اور اس زمن میں ہم نے ایک اور میٹنگ سیریز آف میٹنگز ہم نے پلان کی ہے تاکہ ہم کانٹریکٹر کو بھی لائے لوگوں کو بھی کانفیڈنس پہ لے کہ لوگوں کے نمائن دے اس علاقے کے نمائن دے اور محکمے کے نمائن دے ایک اور میٹنگ ہم کریں گے تاکہ ہم ایک سپیسیفک سیٹ ٹائم لائن دے ان کو کب تک اس علاقے کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور ڈیپٹی کمیسٹر بڑگام اکشہ لابرو نے دس کلومیٹر سیاتھرن سے توسہ میدان تک تعمیر شدہ روڈ پروجیکٹ میں کام کی پیشرفت کا بہائنہ کیا اس موقع پر ڈی سی نے کہا نباد کے تحت منظور شدہ اس انتہائی منتظر اور اہم سڑک پروجیکٹ پر کام کا آغاز توسہ میدان کے سیاحت کی صلاحیت پر کی گئی کئی گنا زیادہ اثر ڈالے گا اور خاگ کے مقام لوگوں اور نوجوانوں کے لیے روزی روٹی کے متعدد موقع پیدا کرے گا انہوں نے ایگزیکیٹیو افسرز اور ایگزیکیٹیو ایجنسی پر ضر دیا کہ وہ اس بات یقینی بنائے کہ اس پروجیکٹ پر کام اس رفتار سے کیا جائے جس سے پروجیکٹ کی بروقت تفمیل کا موقع میں لے اور آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ سب ہمارے ساتھ چلے تھے جب ونٹرز میں ہم نے ایک بلوک دیوز کیا تھا تو سب لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ سڑک جو ہے ہماری بن جائے تو آٹومیٹکلی جو ملٹیپلائی ریفیکٹ آئے گا ٹوریزن کے لحاظ سے اسے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ وہ جو کام تھا دوسہ میدان سیدہہران روڑ کا ناباد سکین کے انڈر ٹینڈر الالٹ بھی ہو گیا ہے الالٹ کر کے ہم نے کام جو ہے گراؤنڈ پر شروع کیا ہے بڑا کام ہے امپورٹنٹ کام ہے ٹرین تھوڑی سی اس کی مشکل ہے تو میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کورپریشن کے ساتھ اس کام کو ہمیں انجاب دینا ہوگا کرگل ویا دوس کے تیاریاں زوروں پر ہیں کالیدی تقریب میں وزیراعظم ناید موڈی شرکت کریں گے وزیراعظم ناید موڈی کل دراست میں وار بیموریل پر گلہ عقیدت پیش کریں گے لاداخ کی لیفٹن کارلر بیٹی بیشرا خود تقریب کے تیاریوں کا جازہ لے رہے ہیں اس وقت میں میں پہنچا ہوں ٹاگر ہیل پر ٹاگر ہیل جو بھارت کی آن بان اور شان اس کے ساتھ سال بھارتی سینہ کے جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا اسٹھان ہے کیونکہ اسی اسٹھان پر پاکستان کو جواب دیا گیا تھا وہ بھی پاکستان کو اسی انداز میں جواب دیا گیا تھا اور جس طرح سے پاکستان پھر ٹاگر ہیل سے واپس پھر پاکستان وہ اپنے علاقے میں گیا تھا اس وقت میں میں دکھانا چاہوں گا کہ ٹھیک پیچھے یہ ٹاگر ہیل ہے ٹاگر ہیل جہاں پر پاکستانیوں نے قبضہ کیا تھا جو بھارت کی جمین ہے بھارت کی جمین پر جس طرح سے 1999 میں وہ قبضہ کر کے یہاں پر وہاں پر بیٹھ گیا تھا اس کے بعد اس ماملے کی جانکاری جیسے بھارت کی جمانوں کو لگی اس کے بعد اس علاقے کو کس طرح سے مکت کرائے گیا اور اس کے بعد پچیس سالوں کے بعد آج پھر سے ہم اس جس طرح سے بقیادہ یاد کر رہے ہیں بیجائی دیوست کے اور پر بنا رہے ہیں اور اس علاقے کو دکھا جائے جس طرح سے ٹاگر ہیل کے ٹھیک بھگل میں بطرہ ٹاپ ہے بطرہ ٹاپ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے کو میں دکھانا چاہوں گے جو ٹاپ ہے جو چوٹیاں ہیں ان چوٹی علاقوں کی اگر بات کریں تو یہاں پر جس طرح سے پاکستانی یہاں پر قبضہ کیے تھے لیکن جس طرح سے یہاں پر بھارتی جوانوں نے وہاں پر اس پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب ایک مہتپون ایک راستہ میں دکھانا چاہوں گا جو ٹھیک ہم یہاں سے نیچے ایک نسل ہائیوے ونڈی جو ہے وہ دکھتا ہے ونڈی کی اگر بات کریں تو پاکستانیوں کی جو منصہ تھی کہ اسی نسل ہائیوے پر قبضہ کرنے کی اگر وہ نسل ہائیوے پر قبضہ کر لیتے تو اس کے بعد سیاچین کا جو راستہ ہے اس کو کاڑ دیا جاتا یعنی کی اس راستے پر قبضہ ہو جاتا اس نسل ہائیوے پر قبضہ ہو جاتا جس سے تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تقریباً بچیس کلومیٹر کا جو دائرہ ہے بھارت کے اندر میں اس پر وہ قبضہ کر لیتا اور نسل ہائیوے کے قبضے کا مطلب ہے کہ وہاں سے چاہے رسط پہنچانا ہو ٹینک پہنچانا ہو یا ہتھیاروں سے سبنے تمام سمانوں کو وہاں پہ پہنچانا ہو تو اس کو وہاں پر وہی پر روکنے کی جو منصہ تھی تو وہ پاکستان کی منصہ تھی لیکن بھارتیہ سینہ کی اس کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد اس پورے علاقے کو کھالی کرائے گیا اس پورے علاقے میں اگر دیکھا جائے دیکھیں جس طرح سے یہاں اگر دیکھا جائے تو آپ کو سادھان سے اگر سبدوں میں کہیں تو یہ پہاڑی سے نظر آ رہی ہے پہاڑی کے ساتھ ساتھ نیچے کچھ گھر دکھائج دے رہے ہیں لیکن جس طرح سے اب ان علاقوں میں بھارتیہ سینہ کے جوانوں کے دورہ یہاں پر کیمپ بنایا گیا یہاں پر پوست بنایا گیا ہے جس سے کی پاکستان پر نظر رکھی جائے اور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے پچینس سالوں کے بعد پھر سے ہم آیا ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لئے اس اسطحان کو دیکھنے کے لئے جہاں سے بھارتی جوانوں نے پاکستان کو جواب دیتے ہوئے واپس بھاگنے کے لئے مجبور کیا تھا اور اس پورے لڑائی میں پاکستان کو اچھا خاصہ جو کہا جا سکتا ہے جو اس کی پرولم جو ہے وہ اس کی کریٹ ہوئی اور انترہ راستے سر پر بھی پاکستان کی کرکری ہوئی تھی نشن طرح پر کہہ سکتے ہیں کہ کارگیل بیجے دوست جو ہے پچیس سال کے بعد جو منایا جا رہا ہے لیکن بھارتی سینہ کے جوان اس کے ساتھ ساتھ تمام بھارتی آج گرب سے اس بات کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے کارگیل پر ہم نے بیجے پایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پورے اس علاقے میں تمام اب جو کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی سینہ کے جوانوں کے دوارہ اب اور زیادہ جو پوسٹ وہ کریٹ کے گئے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے دیش کے اندر میں آنتری فرچہ کو بھی کافی بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے شنکر آنند کارگیل تراس فلال ایک چھوڑا سے بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا نورٹھ انڈیا کی پہلی آل گلز یونیورسٹی اور سیفیس کیمپس ایٹرنل یونیورسٹی چار سو پچاس اکڑ میں ستر پلس کورسز کو افر کرتی ہے بہترین نرسنگ پروگرام اور ہماشل کا پہلا آئی سی اے آئر پرووڈ ایگرکلچر کورس وید بیس پلیسمنٹس اور بیس پکیجز سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لرننگ کا موقع ملتا ہے بیفور دے گو انٹو دیر ڈیزائر انڈسٹری کم ان انرول ان ایٹرنل یونیورسٹی ٹوڈی ایل جی ملو سے ننے کپورا میں دیش کے لیے سربوچ بلیدان دینے والے نائک دلور خان کو دیش ردھانج لے لکھا ان کی ویرتا اور بلیدان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا کیندری نے کی بجٹ میں جمہو کشمیر پولس کی ویتن پینشن اور آنے خرچوں کو وہن کرنے کی گوشرا بیجی پی نیتا کویندر گپتہ نے سرکار کے اس قدم کا کیا سواگر یوسف تارگامی نے جمہو کشمیر پولس کی ویتن اور پینشن خرچ بہن کرنے کی بدھے پر کیندری کیا لوچنا کی تارگامی نے کہا یہ پرکریہ نوشک ہے جمہو کشمیر پولس کو کنٹرول کرنے کی ہو رہی ہے کوشش کپارا کے لولاب میں سرکشا بلو اور آتنگیوں کے بیچ مُن بھیڑ ایک آتنگ کی دھیر جوانوں نے یہ علاقے کو گھیرا پنجاب کے پتھان کورٹ میں دیکھے گئے سات سندگ دو میں سے ایک سندگ کا سکچ پنجاب پولس نے کیا جاری گاؤں کی ایک محلہ سے پانی مانگنے کے بعد جنگل کی اور چلے گئے تھے سبھی سندگ دیش بیرو دیگتی ویدیو میں شامل لوگوں کے خلاب بڑی کاروائی جمہو کشمیر پرساسن نے چار سرکاری کرمچاریوں کو کیا برخواست اگلے دو مہینے میں جمہو کشمیر میں پوری طرح سے سمانے ہو جائیں گے حالات جمہو کشمیر کے اوپرہ جیپال منوس سنہا کا بیان آتنگ بادیوں کو پرڑام بھغتنا پڑے گا آتنگ باد کو جڑ سے کیا جائے گا ختم پردھان منتری نریندر موڈی چھبیس جولائی کو قرگل وجہ دیوز کی رجت جینتی سماروں میں ہوں گے شامل وار میموریل پر شہیدوں کو دیں گے شدھانجلی پردھان منتری کے قرگل آگمن کی تیاری ہے زورو پر قرگل وجہ دیوز کی پچیسویں برسگارٹ کی تیاری ہے زورو پر قرگل یو دیوز مارک کو بہت خوبصورت طریقے سے گیا سجایا رجت جینتی کے مدینجر چھبیس جولائی کو کئی کارکرم کیے جائیں گا یہ ہو جاتی لڈاک سے نردلے سانسد محمد حنیفہ جان نے سانسد میں رکھی اپنی بات کہا لڈاک کو یوٹی بنانے کے بعد سے لوگ ہیں ناکھوش محمد حنیفہ جان نے لڈاک کو فل اسٹیٹ فوٹ دے جانے کی مانگ کی سانسد میں گریم انتوالے کا جمع کشمیر کو لے کر آیا مہترپون جواب دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد جمع کشمیر میں قانون بیوستہ کے حالات میں ہوا ہے بڑا صدھات سکاوسٹ کشمیر کی جارب سے بارنپورہ کے تلیل تحصیل میں ڈنگے تھل نامی بستی میں ایک روزہ جانکاری و تربیتی پروگرام منقد کیا گیا پروگرام میں کسانوں کے بڑی تعداد شرکت کی پروگرام کے دوران سکاوسٹ کے باہرین نے کسانوں کا مختلف فصلوں کو لگنے والی بیماریوں اور نقصان پہنچانے والی کیڑوں سے پٹنے کے لیے زوری تربیت فراہم کی کسانوں نے اس طرح پروگرام منقد کیا جانے پر شکریہ آدھا کیا دنگیتھال تلیل میں ایک دن ایک روزہ ٹیلنگ پورام رکھا تھا جس میں ریمانسٹریشن اور ماس آویرنیس اس کے استعمال کے لیے آرگینک پیسٹ مینجمنٹ کے لیے کیا گیا جو ہمارے انورسٹری کے ڈیریکٹر رسلچ یہاں ویزٹ کیے تھے یہاں کی یہ آرگینک جنون ہے آرگینک دلتے ہیں یہاں دھوائی منا ہے تو اس کو فرجائل کلائمیٹ ہے اور گریز کی ایک ہشٹری بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہم نے یہاں موسم کے ساپ سے اور کلائمیٹ کے ساپ سے جو یہاں چیزیں چاہیں ہم نے جو بیسلس تھورنگ سے جو کیڑوں میں بیماری کر دیتا ہے اور آٹمیل وہ مر جاتا ہے تو جسے زہر کی طرح وہ کام کرتا ہے ہم نے بیسلس تھورنگ سے دیا ہے ہم نے میٹرز اینس کو نہیں دیا ہے ہم نے فرمون ٹرابز دیا ہے گنگی تھنس تلیل میں آیا ہے ان کا بہت ہم شکر بزار ہے کیونکہ انہیں جو دھوائی وغیرہ لائے اور کرگل کے ہیرو برگیڈیر خوشحال تھاکور سیڈیوز ایٹین نے کی خاص پاتچیت اس کی انہوں نے پاتچیت پر ان کے تجربات جانے کی بھی کوشش کی اس وقت میں دراش میں ہوں اور ٹھیک ٹائگر ہیل کے سامنے ہوں اور میرے ساتھ میں ایک ایسے یدہ ہے ایسے ہیرو ہیں جو کارگل یود کے سامنے میں ہیرو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دیش ہیرو کے طور پر جانتا ہے پیگرے تھاکور ہمارے ساتھ میں ہیں سر پچیس سال کے بعد پھر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ان دیروں کی جو پچیس سال پہلے جس کو سوچ کر بھی وہ بھی اس کے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا میں ہیرو نہیں ہوں ہیرو تو وہ ہیں جو پانسو ستائیس ویریودہ جو شہید ہوئے ہیں ہیروز ان کے پریوار ہیں جنہوں نے بھی مشکل جھیلی ہے اور آج ہم ان کو پچیس سال پر رنجلی دیتے ہیں جہاں تک لڑائی کی بات ہے یہاں آنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پرانی یادیں ہیں وہ پھر تاجہ ہو گئی اور ان پریواروں سے جنہوں نے کھویا ہے ان سے مل کے ان کے بچے آج بڑے ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ جو لڑائی میں لوگ رہے ہیں آج وہ اس کارکرم میں شامل ہیں لیکن میری یونٹ نے جو دراس میں جو تو مہترپور اور سامریک دشتری سے تھی چاہے وہ دولولنگ ہو چاہے ٹائگر ہو اس پر بیجے پتاکہ فیرایا ہے یہ دونوں لڑائی ہیں بہت بھین تھیں دولولنگ کی جو سب سے پہلے لڑائی تھی اس حالات میں تو نہ تو دشمن کے بارے میں کوئی خبر تھی میں سب سے پہلے دیکھانا چاہوں گا جہاں سے لڑائی سٹارٹ ہوئی اس کو آپ پہلے بتایا اس کے سپین کرے کہاں سے سٹارٹ ہوا سب سے انچ کی چوٹی اگر آپ کو دیکھ رہی ہو یہ پائی ون پور زیرو ہے اس کے بعد ہمپ کا علاقہ آپ کو آتا ہے پلیکس آئریا اور اس کے بعد دو نکیلی چوٹی آپ کو دیکھتی ہیں یہ دولولنگ اور پوائنٹ پور بائیو نائن زیرو ہے اور یہ نیچے کے جو ہے دراز کی طرح اس طرح سے آتا ہے تو یہ سب سے مشکل لڑائی تھی جو ہمیں سب سے نزدیک اس نیشنل ہائیوے کو بادرت کیا ہوا تھا اور اس لڑائی کے لیے چوویس دن لگ گئے اور شروع میں بتایا ہے کہ یہاں پہ پانس اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں مجائی دینز اور بعد میں یہاں پر کمپنی تھی اور یہ جو اگر میں ادھر آپ کی نظر لائنے جاؤں یہ ٹائگر ہیل ہے سب سے اونچی چوٹی جو پوری دراز کو ڈومینٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آرٹلری کے اوپی تھے جو کنٹینیوسلی دراز کے اوپر فائر کرتے تھے اور جو ہماری کونوائز سی لوجسٹک کی جو لے کر جاتے تھے وہ باد ہی تھی تو ان دونوں چوٹیوں پر اٹھارا گنیڈیوز کو بیجے پتا کا فیرانے کا ایک موقع ملا اور جس کے لیے چوتیس جو رنوانکوریں ہیں اٹھارا گنیڈیوز کو کھونے پڑے ویسے تو پوری کارگے لڑائی میں 527 یوڈھاؤں نے اپنے پرانوں کے ہوتی تھی سب بطرہ ٹاپ کی اگر بات کریں اور خاص طور پر آپ ہمارچل سے ہیں تو تمام چیزوں کو سمجھیں گے کہ کئی ایسے یوڈہ تھے چاہے حالانکہ پورا دیش کے تمام یوڈہ جو ہے سیکٹر سے جو سمبند رکھتے ہیں جو گھو سے آتے ہیں لیکن کس طرح سے پورا بطرہ ٹاپ کی بات کریں یا پورے اس نیشنل آئیوے کو کس طرح سے کٹنے کے ایک تیاری ہے اس شاڑیز جو ہے وہ پاکستانیوں نے رچے تھے ویسے تو آپ جانتے ہیں لڑائی مشکوں میں اور دراس میں اور کارگیل میں اور بٹالک میں لڑے گئی لیکن یہاں پہ جو چوٹیاں ہیں وہ بہت نزدیک ہیں نیشنل آئیوے کے تو سب سے پہلے اس روڈ کو انہوں نے بادیت کیا تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے جو پریشر بیلڈ اپ کیا ہے یا جو انہوں نے روڈ کو کٹ آف کیا ہے اس کو پہال کیا جائے تو سب سے نزدیک جو انہوں نے انٹریوجن تھی وہ تولو لنک تھی سب سے پہلے جو لڑائی تھی وہ تولو لنک کی تھی اور جیتنی بھی یہ ہونچی پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر دشمن نے گفجہ کیا تھا کیونکہ سردیوں میں کچھ ایک پوسٹ ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اس طرح پوری کارگیل میں بھارت دوستی کا پیغام لے کر پہنچا تھا پاکستان لیکن ملی وہاں گدداری ملا دوکھے باجی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آج کے سندر میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھٹل جی دیکھئے وہاں شانتی بارتہ کرنے گئے تھے اچھی نیت سے کرنے گئے تھے بھارت کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ یود ہو لیکن پاکستان نے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا اور یہ دھوکہ انہوں نے کارگیل میں نہیں کیا ہمیشہ پیچھے بھی کیا جائے پیچھے کی جتنی بھی اجادی کے بعد لڑائی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح سے آتنگباد کی گھٹرہ ہو رہی ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا رہے گا اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا کنٹرول جو ہوا ملٹری کے ہاتھ میں ہے وہاں کا جو کنٹرول ہے آج لیکن بھارتوس اتنا مضبوط ہے جس طرح کی انکریوزن ہے یا اس طرح کی اگر وہ کوئی بھی ایسی ناپاک حرکت پاک ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہے گا وہ آج کے سمیہ میں نہیں کروائے گا پچیس سال پہلے کا جو علاقہ تھا تمام سیتیاں تھی اور آج پچیس سال کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں پورا دیش کے تمام جو سیماورتی علاقے ہیں کتنے مضبوطی سے بھارتی جوان پینات آج بورڈرز پہ بہت انفرلسٹرکچر بڑا ہے آپ کے ہیلی پیٹس بڑے ہیں آپ کے جو اگے کی ویپنری میں بہت صدار ہوا ہے آپ کے سرویلنس میں بہت صدار ہو گیا ہے آپ کے جو سرویلنس کے لیے آج کل ڈرونز آنے شروع ہو گیا ہیں آپ کے ریکونسس سسٹم بڑا ہے الیکٹرونک جو وارفیر اس میں بریتی ہوئی ہے آج کل سائیور وارفیر میں بریتی ہوئی ہے تو آج بہت سکشم ہے بھارت اور ایک طرف آتم نرور ہونے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے جو دیفنس کا جیادہ تر جو جھکاب ہے وہ ہے کہ تاکہ ہم باہر سے یہ نہ مانگائیں ہم اپنے یہ دیش میں آتم نرورتہ سے ان اتھیاروں کو فیدا کریں بہت بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے نشن طور پر آج ان تمام کڑیوں کو ان تمام گھٹاو کو آج یاد کرنے کے بعد ان کی بھی جو پرانی جو کہانیاں ہیں وہ تلو تاجہ ہوئی اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے وہ تمام کہانیاں جو ہیں وہ یہ یدھ کا وہ ایک ایسا اتحاسک استھان ہے جہاں پر جس کو ٹائر ہیلز کے طور پر ہم لوگ جانتے ہیں اور یہاں سے کس طرح سے تمام یدھ کو لڑا گیا اور جس طرح سے پاکستان کو جواب دیا گیا اس کا یہ اتحاس کہتا ہے جس کو ہم لوگ بھیجے دیوز کے طور پر مناتے ہیں شنکر آنن نیوزیٹین کاریہ ہیلز اور اس کے ساتھ ہی اس برٹن میں فیلال اتنا ہی لیکن نیوزیٹین جے کی